سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں یہی لوگ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں سب سے پہلے ہم سورة الفرخان کی آیت کا انیلیسس کریں گے سورة الفرخان میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہ پہچاننے والوں کی گمراہی کا بیان ہے اور انہیں جانوروں سے تشبیح دی گئی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ترہ ترہ کے اعتراض کا ذکر کیا ہے انیس و پارہ جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کا قول نکل کیا گیا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے یقیناً انہوں نے اپنے دل میں تکبر کیا اور سرکشی کی بہت بڑی سرکشی پھر انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاہِدًا وہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی رسول پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ نے سابقا اقوام جیسے فرآن، قومِ نُو، آدھ اور سمود کی ہلاکتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی اس کے بعد فرمایا وَقُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِیرًا ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی یعنی طرح طرح سے سمجھایا ان کو اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا پوری طرح ہلاک کرنا یعنی ان کی حالت بیان کی جاری ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پیغام کا قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے بلکہ الٹا ہر بات پر اعتراض کرنے والے تھے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا لیکن وہ سمجھ کے نہ دیئے تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کی کہ یہ عذاب شدہ بستیوں سے گزرتے بھی ہیں پھر بھی نصیت حاصل نہیں کرتے بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں تو جب ساری حجتیں تمام ہو گئیں تو پھر ان کی حالت پر تفسرہ کیا گیا کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں عقلی نہیں رکھتے یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یعنی جس شخص کو قرآن کی آیات کائنات کی نشانیاں رسول کی موجودگی رسول کا سمجھانا پچھلی قوموں کے حالات بتا کر سمجھانا مثالیں دے کر سمجھانا یہ سب کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر اس کی عقل کا معتمی کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے تو یہاں پر فرمایا ام تحسبو کیا آپ سمجھتے ہیں انکہ اکثرہم یسماؤنا او یاقلون کہ ان کی اکثریت سنتی سمجھتی ہے تحسبو کا لفظ حسب احسب اسے ہے جس کا مطلب ہے گمان کرنا یا خیال کرنا کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت سب کی بات نہیں کی کلہم کی بات نہیں کی اکثریت کی بات کی گئی کیونکہ پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آہستہ آہستہ بات سمجھ گئے اور مسلمان ہو گئے لیکن بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بات نہ سمجھی وہ سمجھ نہیں رہے تو ان کو ایک طرح سے دانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو اَنَّا اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ سنتے ہیں یَسْمَعُونَ کَلَفْ سَمْعَسَ سننے کی قوت کو بھی کہتے ہیں اور کان کو بھی کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں یعنی اپنی اس قوت سے اس فیکلٹی سے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس مقصد کے لیے اس سے یہ کام لیتے ہیں لیکن یہ کام نہیں لیتے ہیں اس لئے سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا خَتَمَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو سماعت کا لحظ جو ہے کبھی سننے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دل سے متوجہ ہو کر سننے کے لیے آتا ہے اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ اس لئے سمع کا معنہ فہم اور تدبر بھی لیا جاتا ہے اور کبھی اطاعت کا معنہ بھی لیا جاتا ہے مثلا انسان کہتا ہے اسمع ما اقول لک میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یعنی سنو یعنی سمجھنے کی کوشش کرو بعض اوقات ہم کہتے ہیں تم نے سنائی نہیں میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا یعنی تم نے سمجھا نہیں تو سننا بمانا سمجھنا بھی بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں تو یہاں اس آیت میں یَسْمَعُونَ سے مراد ایسا سننا ہے جس سے بات سمجھ میں آئے یعنی سَمَعَتَفَهُم سمجھنے والا سننا ایسا سننا کہ جس سمجھ آئے او یا قِلون یا عقل سے کام لیتے ہیں عقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبولِ علم کے لیے تیار رہتی ہے یعنی جو کہیں سے بھی کوئی انفرمیشن لیتی ہے تو اس کو قبول کر لیتی ہے سمجھ لیتی ہے جان لیتی ہے اور بعض اوقات وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی عقل کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل بہت چھوٹی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے اس کی سوچ سمجھ ہی کم ہے اور پھر او یا قِلون سے یہ میں مراد ہے کہ جب آپ ان سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اپنے دلوں میں اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یعنی دل سے اس کو لیتے ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ آپ نے آخری دم تک ساری کوشش کر لی کہ ان کو بات سمجھائی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی سمجھ کر دیں گے اب تک تو نہیں سمجھیں کیا آئندہ بھی یہ سمجھیں گے یعنی جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کیا واقعی یہ سمجھ کے دیں گے یعنی مراد کیا ہے کہ اس کو قبول کریں گے اس میں غور و فکر کریں گے اِنہُم اِلَّا کَلْ اَنْعَام بَلْ هُمْ اَدَلُّ سَبِيلَ تو بیچ میں وقفہ ہے کہ نہیں یہ سمجھیں گے نہیں کیوں نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو بلکل اِنہُم اِلَّا نہیں ہے وہ مگر یعنی یقیناً ہے وہ کل انعام مویشیوں کی طرح انعام نعام سے ہے انعام کا لفظ بھیڑ بکری اونٹ اور گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور پر اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اونٹ اربوں کے لیے سب سے بڑی نعمت تھے تو یہ انعام یعنی چپائوں کی طرح ہے وہ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں بَلْ هُمْ اَدَلُّ سَبِيلَ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں راستے کے تبارے ان سے بھی گئے گزری ہیں ان کی سمجھ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے مثال دی جاتی ہے تو جس چیز کو مثال دی جاتی ہے وہ اس سے کم درجے کی ہوتی ہے تب ہی تو بات دوسری سمجھ آتی ہے یعنی یہاں نہ سمجھنے والوں کو مثال دی گئی چپائوں سے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلکل سمجھ نہیں پا رہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ انعام کی مثال سے بات سمجھائی جائے گی اور ان کی حالت بتائی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہیں اسی لئے آگے فرما بَلْ هُمْ اَدَلُّ سَبِيلَ بلکہ وہ تو راستے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سبیل اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر سہولت سے چلا جا سکے آسانی سے اس کی جمعہ سبل ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے دریا اور راستے بنائے زمین پر تو یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی یعنی آم مویشیوں سے چپائوں سے بھی بتر ہیں کیونکہ جانور کم از کم گھر سے چراغہ کے راستے کو جانتے ہوتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے صبح کے وقت تو ضروری نہیں کہ انہیں آگے کوئی پکڑ کے بتائے ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو وہ اپنے راستے پر سیدھے چلتے چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح صورے کہاں جانا ہے اور شام کے وقت ان کو اپنے گھر کا راستہ بھی پتا ہوتا ہے یعنی اتنی اقل سمجھ ان کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو نہ دنیا میں آنے کا مقصد پتا ہے اور نہ جانے کے بعد کا اپنا انجام پتا ہے ان کو اپنا راستہ نہیں پتا یہ راستہ کھوئے ہوئے ہیں ان کے اندر سوچ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں دنیا میں کیوں بھیجے گئے کیونکہ جو چھوپائے ہیں اگرچہ اقل اور شعور نہیں رکھتے لیکن اپنے مطلب کی بات سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا چھوپائے کے آگے آپ گوشت رکھیں وہ نہیں کھائے گا اس کو سمجھ ہے کہ یہ میں نے نہیں کھانا لیکن ان لوگوں کے آگے حلال رکھ دو حرام رکھ دو یہ ان کو عقل نہیں ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا نہ سمجھوں والے کام کرتے ہیں تو چھوپائے اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں اس لئے تصویح بھی کرتے ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْئِ إِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَو تم ان کی تصویح نہیں سمجھتے لیکن وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اس کی پاکی کا اظہار کرتے ہیں مقاتل کہتے ہیں چھوپائے اپنے رب کو پہچانتے ہیں اپنی چراغاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ مالک جو انہیں چارہ کھلاتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں جیسے بھی ان کو روکتے ٹوکتے ہیں اس کے مطابقوں سنتے ہیں ان کی بات یہ انسان نہ اطاعت کرتے ہیں نہ رب کو پہچانتے ہیں کہ انہیں کس نے رزق دیا کس نے انہیں پیدا کیا ان کو یہ اتنی معمولی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی پھر ان کی عقل کیا عقل ہے چھوپائے کے پاس عقل نہیں پھر بھی وہ اپنے کام جانتا ہے مگر انسان کے پاس تو عقل اور شعور سب کچھ ہے لیکن استعمال نہیں کرتا لہٰذا وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے چھوپائے کے جس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ اسے سر انجام دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں چھوپائے اپنی کپیسٹی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے چھوپائے اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں حالانکہ ان کی طرف رسولوں کو بھیج کر حجت تمام کی گئی ہے ابن باہدی لکھتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیونکہ جانور اس آدمی کے فرما بردار ہوتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں جبکہ یہ کافر اپنے آقا اور مالک کی اطاعت نہیں کرتے جس نے ان پر سارے انام کیے زمخشری کہتے ہیں مفسر ہیں وہ بھی اگر آپ کہیں کہ انہیں جانوروں سے زیادہ بھٹکا ہوا کیوں قرار دیا ہے یعنی انہیں جانور بھی نہیں کہا گیا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا قرار دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان جانوروں کو گھاس کھلاتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو یہ جانور اپنے مالکوں کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون اچھا سلوک کرتا ہے ان کا احسان مانتے ہیں اور کون ان کے ساتھ بسلوکی کرتا ہے جانور ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ان کے لئے فائدے کی ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو نقصان کی ہوتی ہیں ان کو اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں پتا کہ اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیے گئے اور اسی میں ان کا فائدہ ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے جہاں سزا جزا ہے لیکن یہ اپنی سزا اپنے انجام سے غافل ہے وہ کہتے ہیں کہ جانور اپنی چراغہ اور اپنے پانے کی گھاٹ کو بھی پہچانتے ہیں یعنی پانی پینے کے لیے نے پتا ہوتا کس طرف جانا ہے جبکہ یہ مشرق اللہ کے احسان کو نہیں جانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے ان دشمن کو انہیں شیطان ہے اور پھر یہ بھی معنی ہے کہ یہ عجر سے بھی غافل ہیں کہ اچھے کام کرنے کا عجر کیا ہوگا اور سزا سے بھی غافل ہیں اور حق کا راستہ نہیں پاتے جانور اپنے رب کو پہچان کر جو اس کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید سورة الاسرام میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بردبار نہائیت بخشنے والا ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا ہم سب کو معلوم ہے تسبیح دعوت علیہ السلام کرتے تھے اور وہ ساتھ شریک ہو جاتے تھے یعنی دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتے ہو بلند آواز سے تو پہاڑ اور پرندے اور باقی چیزیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے اور ان کے ساتھ ساتھ دہراتے جیسے سورة الانبیاء میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَطَعِرَا اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو جو تسبیح کرتے تھے پھر اسی طرح یہ کہ جانور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کام کے لئے پیدا کیا لہٰذا وہ وہ کام کرتے ہیں مثلا ایک بیل کو معلوم ہے کہ وہ کس کام کے لئے پیدا ہوا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا میں اس لئے نہیں پیدا ہوا مجھے تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اب یہ بیل کا بولنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیا جانا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جانوروں کو بھی جس جس کام کے لئے پیدا کیا گیا انہیں پتا ہے کہ ہم کس کام کے یعنی اپنا مقصد زندگی پتا ہے لیکن جس انسان کو اپنا مقصد زندگی نہیں پتا وہ تو پھر بیل سے بھی گیا گزرا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ العالمین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ سب کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے مسلم احمد کی روایت ہے جابر بن عبداللہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے جب ہم نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو باغ میں داخل ہونے والے ہر شخص پر حملہ کر دیتا ہے لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ کو بلایا وہ اپنی گردن جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ کے سامنے آکے بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لگام لاؤ اور لگام اس کے موں میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا پھر لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان انسانوں کی اقل کو کیا کہیں کہ جو آپ کی ساری صفات کو جانتے ہوئے بھی آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں وہ آپ کی بے ست کو بھی جانتے ہیں کہ آپ مبوس ہوئے ہیں مسلمت احمد کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا یعنی ولف نے اور اس کو پکڑ کے لے گیا جروہا اس کے پیچھے گیا اور اس سے بکری چین لی وہ بھیڑیے اپنے دم کے بل بیٹھ کے کہنے لگا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رسک جو اللہ نے مجھے دیا تھا چین لیا جروہا کہنے لگا تاجب ہے ایک بھیڑیے اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے وہ بھیڑیے کہنے لگا میں تمہیں اس سے زیادہ تاجب کی بات نہ بتاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں جب وہ چروہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یعنی نماز کے لئے کٹھے ہو جاؤ اس کی مرادی کراتی گی مسجد میں لوگوں کو کٹھا کیا گیا ازان کا ٹائم نہیں تھا اس لئے یہ الفاظ بولے گئے جیسے ابھی کبھی آپ کا حرم میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر جب صلاتِ استسکاہ پڑھی جاتی ہے یا کوئی اور اور نماز کا ٹائم نہ ہو تو اسی طرح کی آواز لگاتے ہیں بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو تو اس نے سارا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا جنگل میں وہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں انسانوں کو بطور مجزا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجزات میں شمار کیا جا سکتا ہے آپ کے لئے جو بات اس طرح کی ایک بھیڑیا بول کر کہہ رہا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری چیزوں کی اقل سمجھ جو اللہ چاہتا تھا ان سے کہ وہ سمجھیں وہ ان کو معلوم ہے اور وہ سب سمجھتے ہیں لیکن سرکش انسان اور جن اس سے غافل ہے تو بارحال اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں جو بیسال بیان کی ہے اس سے یہ واضح کیا ہے کہ کفار کی حد کو پہنچی ہوئی گمراہی کی وجہ سے ان کی اقل اور سمات سلب کر لی گئی ہے اب وہ موشیوں کی طرح ہے جو آواز پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے بہرے ہیں گنگے ہیں اندیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا فَهُمْ لَاِيَاقِلُونَ جیسے صورت البقرہ کی آیت نمبر 171 میں ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے لیے کہا کہ فَهُمْ لَاِيَارْجُونَ کفار کے لیے کہا لَاِيَاقِلُونَ یعنی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی منافق جو تھے وہ سمجھ گئے تھے لیکن دنیا کی محبت میں نکل گئے دین سے اور پھر واپس نہیں پلٹنے گئے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسمانی معذوری تھی کوئی ان کو کہ ان کے قل کام نہیں کرتی تھی یا ان کے کان کام نہیں کرتے تھے ایسا نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ ان سے توفیق شین لی گئی تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی صورت الانفعال میں فرماتے ہیں اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو ضرور سنا دیتا اور اگر بغیر ہدایت کے سنا دیتا تو وہ مو پیر کے بھاگ جاتے یعنی بغیر ہدایت کی صلاحیت کے ان کو زبردستی سناتا تو بھی یہ مو پیر کے بھاگ جاتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے توفیق شین لی تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں نہ اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تو بہت قریب خود ہمارے اپنے اندر موجود ہے تو اس لئے ان کو ناسا مجھ قرار دیا گیا صورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِنْظُرُوا مَادَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِلْ آیَاتُ وَنْنُذُرُوا کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے اس کو دیکھو یعنی تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے آپ یقین کریں کہ کسی بھی زمین کے حصے پر چلے جائیں صرف وہیں غور کرنا شروع کر دیں کیا کچھ ہے زمین کے اندر پودوں کو دیکھیں مٹی کو دیکھیں پھر اس کے اندر اجزاء ان کے اندر منرلز کیا کیا اللہ نے ان میں ڈالا ہوا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے تو فرمایا آپ کہیے کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے یعنی جنہوں نے ماننا نہیں ان کو سمجھانا فائدہ ہی نہیں دیتا اور پھر یہ ہے کہ اکثریت کی یہاں پر نفی کر دی گئی ہے کیونکہ اکثریت کا حال یہی ہے سورة الانام میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی آیات کو جھٹلانے والوں کو گنگا بہرہ قرار دیتے ہیں فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے تو چونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے لہذا اللہ نے ان سے توفیق بچھیل دی کیونکہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا رستہ ضرور دکھائیں گے اب ہے دوسری مثال اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے کوئی نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں یہی لوگ جو پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں یہ آیت جو ہے یہ صورت العراف میں آئی ہے 179 ہے آیت کا نمبر اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا توہید کی دعوت دی اور اس میں بہت محنت کی تکلیفیں بھی اٹھائیں اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں لیکن انہوں نے انکار ہی کیا روگردانی ہی کی موہی پیرا یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ثابت ہو گیا ان ساری باتوں کو ان ساری مثالوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ ان سے صاف نکل گیا اور دنیا کی طرف جھک گیا اس شخص کی مثال کتے سے دی گئی جس کا ہم تفصیلی جائزہ پیچھے لے چکے ہیں اس مثال کے فوراں بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کی حالت بیان کی جو حق سنتے ہی نہیں حق کو دیکھتے ہی نہیں حق کو سمجھتے ہی نہیں ان کو جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بدتر قرار دیا تو فرمایا ہم نے پیدا کیا جہنم کے لئے یعنی کن کو پیدا کیا وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں بھٹک چکے ہیں شیطان کے پیروکار ہیں اور ذرا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور پھیلا دینا تو آپ دیکھیں آدم اور ہوا کی اولاد میں سے کتنے بلین انسان جو ہیں اس وقت اس زمین کے اوپر موجود ہیں تو یہ اسی پھیلا کا نتیجہ ہے تو ہم نے پیدا کیے لی جہنمہ جہنم کے لئے یہاں جو لام ہے یہ سے لام آقبت کہتے ہیں برائے انجام یعنی جن لوگوں نے اپنے حواس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا وہ انجام کار جہنم میں ہی جائیں گے گویا دوسرے لفظوں میں وہ ایسے ہیں جیسے جہنم یہی کے لئے پیدا ہوئے سوچتے سمجھتے جو نہیں تو جو سوچے نہ اور سمجھے نہ اس کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے وہ تو اندھا دھن بھاگتا چلا جا رہا ہے اور آگے گڑا ہے اور اس میں جاگرے گا اس کو اپنے انجام کی فکری کوئی نہیں اور یہاں بھی فرمایا انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہوگی ایسی جو جہنم میں جائے گی جن کا لفظ جہاں اس کی جمع جنہ ہے انسان کے مقابلے میں جتنی بھی روحانی مخلوقات ہیں جو انسان کے حواس سے چھپی ہوئی ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں نیک جو ہیں جیسے فرشتے اور بد جو ہیں جیسے شیطان اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں اوساط باز نیک اور باز بد اور انس کا لفظ جو ہے انسی سے ہے وہ چیز جو بہت مانوس ہو اور ہر وہ چیز جس سے انس حاصل کیا جائے وہ بھی انسی کہلاتی انسان چونکہ فطرت میں کچھ اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کا گزارہ میل جول کے بغیر نہیں ہوتا اسے واہم انس چاہیے ہوتا ہے اسی لئے اس کو انسان کہا گیا اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لوگ ڈاؤن میں پابندیوں کے باوجود لوگوں نے عید کے موقع پر ڈرتے چھپتے کسی نہ کسی طرح ملاقاتیں کی گویا گزارہ ہی نہیں تھا اس کے بغیر عید عید ہی نہیں اس کے بغیر تو میں نہیں کہہ رہی کہ رول توڑ کے بہت اچھا کیا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں وہ دوسروں سے انس پاتا ہے اسی لئے نقصان سے بچنے کے جو چار طریقے بتائے گئے ہیں ایمان اور عمل سالح انفرادی عمل ہے لیکن باقی دو کام جو ہیں یہ استعمائی عمل ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوشلائزنگ انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لئے انسان کہا گیا ہے کہ اسے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی سے معنوس ہو جاتا ہے اسی کے قریب ہونے لگتا ہے اس لئے اسے انسان کہا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کی اصل انسیان پر بروزن افعلان اور انسیان جو ہے نسیان سے ہے یعنی چونکہ انسان اپنے عہد کو بھول گیا تھا اس لئے اس کو انسان کہا گیا یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنمی کے لئے پیدا کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے مطابق پتا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں جا کے کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ نے آدم کو پیدا کیا پھر اپنا دائیں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا پھر فرمایا اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا فرمایا انہیں میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخیوں والے عمل کریں گے تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عمل کیوں کریں تو آپ نے فرمایا بلا شباہ اللہ عزوجلہ نے جب بندے کو جنت کے لئے پیدا کیا تو اسے جنت والے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے انہیں اسے جنت والے عمل کروا لیتا ہے حتیٰ کہ وہ جنتیوں والے عامال میں سے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ انہیں عامال کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جب کسی بندے کو آگ کے لئے پیدا کیا تو اسے دوزخیوں والے عمل کرواتا ہے حتیٰ کہ دوزخی والے عمال میں سے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ اسی کے سبب اسے آگ میں ڈال دے گا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مکمل علم جو اول سے آخر تک ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور حکمت اور مشیعت کے تحت جو چاہا بنایا جیسے چاہا بنایا اس میں ہمیں اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کیوں اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیا اور کچھ کو ایسا بنا دیا وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کچھ لوگوں کو میں آزادی دوں گا بھی تو وہ اس کو ایسے استعمال نہیں کریں گے کہ میری حدیں ہی توڑ جائیں اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی دوں گا تو بھی وہ خرابیاں پھلائیں گے تو برحال جنت والوں کو جنتی کاموں کی توفیق ملتی رہتی ہے اور جہنمیوں کو جہنم والے عمال کی توفیق ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہ اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہ اور انسانوں کو اللہ نے دل اور دماغ دیئے تھے اس لیے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں آنکھیں دی تھے کہ ان نشانیوں کو دیکھیں کان اس لیے دیئے تھے کہ اللہ کا کلام سنیں حق کی باتیں سنیں لیکن ان میں اکثریت ایسی تھی جس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا اور ان سے اتنا ہی کام لیا جتنا بس حیوان لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہوئے انجام جہنم ہوا اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور اسی وجہ سے ان کو جنت کے جہنم ملے گی اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو پتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اسباب بھی اللہ نہیں بنائے عیسائی سے ہی بھی پتا چل رہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں اور ان کو بھی سوچ سمجھ دی گئی ہے وہ بھی انسانوں کی طرح کی مخلوق ہیں لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتے ان کے لئے بھی اللہ کی عبادت اور ان کے لئے بھی ہدایت کا رسہ واضح کیا گیا ہے بجا کیا ہے یہ کیوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کے دل تو ہے لیکن ان سے یہ سمجھتے نہیں قلب الشیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا ایک حالت سے دوسری کی طرح پلٹا دینا پلٹ پلٹ کرنا قلب الصوف کہتے ہیں کپڑے کو الٹنا قلب الانسان کہتے ہیں انسان کو اصل رسے سے پھیر دینا قرآن میں آتا ہے تو موسیقی طرف لٹائے جاؤ گے پھیر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے الٹ پلٹ ہوتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا اور پھر یہاں یفقہون کا لفظ استعمال ہوا ہے فقہ یعنی حاضر علم سے غائب تک پہنچنا یہ عام علم سے زیادہ خاص ہے جیسے سورة النساء میں آتا ہے نا فَمَا لِهَاُ لَا الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے یعنی ان کے دل خیر اور ہدایت کو نہیں سمجھتے کائنات میں بکھری نشانیوں کو نہیں دیکھتے سورت چاند ستانوں کو نہیں دیکھتے سمندر کی مخلوق کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے تو جو لوگ کھلے دل رکھتے ہیں روشن آنکھیں رکھتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے ہدایت پاتے ہیں یہ سب کچھ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے لیکن دوسرے لوگ وہ استعاری ہوتے ہیں وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے لئے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں یعنی ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے آنکھوں سے اس طرح نہیں دیکھتے کہ دیکھنا فائدہ مند ہو یعنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن اس سے بصیرت نہیں ہے ان کے اندر آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جو ان کو بھیانک انجام سے بچا سکے وَلَهُمْ آَذَانُ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا ان کے کان ہیں سنتے کوئی نہیں یعنی قرآن کے باز نہیں سنتے رسول کی بات نہیں سنتے نیکی اور ہدایت کی بات نہیں سنتے اس کے لئے ان کے دل بند ہے کان بند ہے اور یہاں پر مراد اس سے کیا ہے کہ وہ کانوں سے اس طرح نہیں سنتے کہ ان کے دلوں میں اصل بات کا صحیح مطلب آ جائے یعنی بات پوری طرح صحیح معنوں میں سمجھیں یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ سوچنے سمجھنے کی فیکلٹی کو دل کی طرف منصوب کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ سائنس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ the heart is stronger than the brain heart is more powerful than the brain the heart is about hundred thousand times stronger electrically heart is about hundred thousand times stronger electrically and up to five thousand times stronger magnetically than the brain یعنی دماغ کی نسبت ہمارا دل جو ہے یہ زیادہ طاقتوار ہے زیادہ فنکشن کر سکتا ہے زیادہ سوچ سمجھ سکتا ہے اور اس پر بہت دلچسپ ریسرچز ہوئی ہیں اگر آپ کو وقت ہو تو آپ ان کو ضرور پڑھیں کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وقت کم ہے فرمایا یعنی یہی لوگ جن کے یہ اصاف ہیں جو صرف کھاتے پیتے ہیں ششرت کرتے ہیں اور آخرت کا نہیں سوچتے یہ مویشیوں سے بھی زیادہ پھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ مویشی اللہ کے فرما بردار ہیں اور کافر اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنے نفع نقصان سے بھی بالکل غافل ہیں انسان جو ہے یہ ایک عجیب مخلوق ہے اگر یہ اللہ کی اطاعت کرے تو فرشتوں سے بھی اچھا ہے مقام اس کا اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرے تو جانوروں سے بھی بتر ہے اولائی کہہم الغافلون یہ کون لوگ ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں یہ غافل لوگ ہیں غفلت اس بھول کو کہتے ہیں جو قلت احتیاط تھوڑی احتیاط کرنی کی وجہ سے یا تھوڑے تحفظ کی وجہ سے انسان کو آرز ہو جاتا ہے یعنی وہ صحف یا بھول جو انسان کو لگ جاتی ہے کس وجہ سے پروٹیکشن نہیں ہوتی یا احتیاط نہیں ہوتی اور سب سے فائدے کی چیز کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس کی اطاعت کرنا اور اس کو یاد کرتے رہنا تو جو سب سے فائدے کی چیز ہے اس سے بھی یہ غافل ہو جاتے ہیں یعنی چھوٹا سا ذکر چھوٹی سی نیکی جس کے نتیجے میں پھر اللہ کی نافرمانی کو مور لیتے ہیں اولائی کہہم الغافلون تو بیسیکلی دونوں مثالیں جو ہیں ان سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ کان آنکھ دل اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور عقل سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیکلٹی جو ہمیں دی ہے یہ کس لیے ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں لیکن ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائیں تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو یاد رکھئے انہی تین فیکلٹی سے قیامت کے دن حساب بھی ہوگا سوال جواب بھی ہوں گے بشکان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے آزاں میں سے یعنی ہمارے جو جوڑ ہیں ہنگریاں ہیں ہاتھ پاؤں ہیں جتنے بھی آزاں ہیں جسم میں جو فانکشن کرتے ہیں ان میں سے ہر ہر عزو کے لئے اللہ کی عبودیت ہے جو اسی عزو کے ساتھ خاص ہے اور ایک اطاعت جو اس سے مطلوب ہے وہ عزو اسی کے یہ پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لئے مہیا کیا گیا ہے یعنی اللہ نے تو عقل اور دل دیئے ہی اس لئے تھے تاکہ ہم اللہ کو پہچانے اور اس کی عبادت کریں پھر یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ آزاں پیدا کیے گئے ہیں اس کو پہچانا جائے اور وہ ان سے کام لیا جائے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کو ان آزاں کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جن کے لئے وہ پیدا کیے گئے ہیں یعنی یہ وہ قسم ہے جس نے اللہ کے ساتھ بہت ہی نفع بخش تجارت کی وہ ہی کرتے ہیں جس کے لئے اللہ نے انہیں پیدا کیا دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں دوسرے جس مقصد کے لئے آزاں کو پیدا نہیں کیا وہ کام کرنا وہ لکھتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو ان آزاں کو ان کاموں میں استعمال کرتی ہے جن کے لئے ان آزاں کو پیدا ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ کام ان آزاں کے لئے پیدا کیے گئے تو یہ وہ ہے جس کی کوشش ناکام ہوئی اور اس کی تجارت خسارے میں پڑی اور اس سے رب کی رضا چھوٹ گئی اور اس کا بھاری ثواب بھی رہ گیا اور اس نے اللہ کی ناراضگی اور درناک عذاب کو حاصل کر دیا پھر تیسری قسم کے لوگ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آزاں کو موطل کر دیا ان کو بیکار رکھ کے مار دیا تو یہ شخص بھی خسارہ پانے والا ہے بہت بڑا خسارہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے نہ کہ بیکار رہنے کے لئے تو ان میں تینوں قسموں کے جو لوگ ہیں جو پہلی قسم والے لوگ ہیں چاہے وہ حرکت میں ہو یا سکون میں ہو کھڑے ہو بیٹھے ہو دوستوں میں ہو یا اکیلے ہو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی کام کریں گے اور اس طرح ان کا قرب مزید بڑھ جائے گا دوسری قسم کے لوگ جو ہیں یہ سب کچھ کریں گے لیکن نیت چونکہ درست نہیں ہوگی لہٰذا سب کچھ ان کے خلاف پڑے گا تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب یہ سب کچھ کریں گے تو غفلت میں بیکار حالت میں اور کوتاہی میں ہوں گے یعنی غفلت کا شکار ہوں گے پہلی قسم والے کا ہر کام عبادت دوسری قسم کا شخص ہر کام اس کے خلاف اور تیسری قسم کا شخص ایسے ہی سو رہا ہے غفلت میں مطلع ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے تو مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک ایک سب سے زیادہ ناپسندیدہ سب سے زیادہ دتکارہ ہوا وہ شخص ہے جو بہت ہی محمل اور بیکار ہے نہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ایسا شخص دنیا میں بھی اور دین میں بھی بوجھ بنا ہوا ہے زمین پر بوجھ ہے دنیا والوں پر بھی بوجھ ہے دین والوں پر بھی بوجھ ہے اور زمین پر بھی بوجھ ہے اس کے برقص جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں تو ان کی جزا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن باتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے ان پر فرض کی ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں رکھتا تو بنیادی طور پر ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اور جو بات ہمیں سوچ سمجھ کر یہاں سے لے کے جانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اکل کو مزید استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میار بنائیں کہ ان کاموں کے لیے اور اس وقت گزاری کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے جس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرے تو آسمان اور زمین کی تخلیق میں اکل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں سورة البکرہ میں آتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْخُلْقِ اللَّتِ تَجْرِ فِالْبَحْرِ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے بدلنے میں ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواوں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن یہ نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں جو سمجھتے ہیں اقل سے کام لیتے ہیں اسی طرح سورة جاسیہ میں آتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے یہ کئی نشانیاں ہیں خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں جو اس نے زمین میں پھیلا دیئے یقین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں یعنی جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس میں سے کوئنوں کے سبق نکالیں اپنے رب کو پہچانے معرفت حاصل کریں اپنے رب کی بڑائی کا احساس دل میں پیدا کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں پھر اسی طرح سورة الراد میں کھیتوں اور باہوں میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا گیا پھر سورة یونس میں اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کا حکم دیتے ہیں کہہ دیجئے دیکھو تم جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور نشانیاں کس لئے دی گئی تاکہ لوگ سمجھے اور اقل سے کام لیں قرآن مجید میں البغرہ میں آتا ہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر آل امران میں اور پھر یہ بھی کہیں تتفکرون ہے اور کہیں تحتدون ہے قرآن مجید بھی اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں اس کی آیات میں غور و فکر کریں ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سے کام لو اور قرآن مجید خود تفکر توسر اور تذکر کی دعوت دیتا ہے بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اقل کو غور و فکر کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ کل کو ہمیں اس پر کوئی ندامت و شرمندگی نہ ہو کیونکہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے سوچنے سمجھنے کی یہ دوسرے جانور کو نہیں ملی دوسری مخلوق کو نہیں ملی اور پھر یہ کہ جب ہم کسی کو غور و فکر کی دعوت دے تو سوال یہ انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں غور نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور آخر میں بھی کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے تو نشانیاں سے بہت شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کا دل ہو اور اس کا دل بھی حاضر ہو اور خود بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کی قرآن مجید میں تاریخ بھی بیان کی گئی ہے اُلُو الْعَلْبَاب کہہ کے انہیں پکارا گیا ہے سورة علی عمران کی آیت نمبر ایک سو نوے اور ایک سو اکانوے میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اکل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اس کے برقس جو اکل سے کام نہ لے اس کے لیے بہت سی مضمت بھی ہے اکل سے کام نہ لینے والے ہدایت نہیں پاسکتے ایمان سے محروم ہے قیامت کے دن جہنمیوں کی حسرتیں ہوں گی شدید تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے یہ آنکھیں تان اور دل دماغ جس کام کے لیے ہمیں دیا ہے اس میں اس کو لازمان استعمال کریں صرف دنیاوی نفع نقصان کے لیے مت سوچیں جو کہ اکثر ہم کرتے ہیں جو برد